اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کیری.com اور میں ہوں غفران احمد سرکار سیدی علی حضرت فاظل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا کہ روح بعد خروج جسم دنیا میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے خصوصا جبکہ حیات انبیاء حیات اولیاء اور حیات شہدہ ثابت ہیں اور حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روح پاک دنیا میں ملاد مبارکہ اور مجلس شریف میں آ سکتی ہے یا نہیں یہ سرکار سیدی علی حضرت فاظل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا گیا تھا کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس جیس کو نہیں مانتے ہیں لیکن انسان کے انتقال کے بعد اس کی روح کہاں رہتی ہے کہیں آ جا سکتی ہے اس کا تفصیلی طور پر ذکر بھی کیا گیا ہے سرکار سیدی علی حضرت فاظل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب انعیت فرمایا اور حدیث مبارکہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ مسلمان کی روح انتقال کے بعد جہاں چاہے جاتی ہے یہ حدیث مبارکہ ہے حدیث شریف ہے اور اس حدیث شریف کے مطابق مسلمان کی روح انتقال کے بعد وہ جہاں چاہے وہ جاتی ہے یہ اس کو اختیار اللہ تعالی کی طرف سے عطا کیا گیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس تمام جہان سے عرف و عالی ہے اب سید سرکار سیدی علی حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو عام مسلمانوں کی روح کی بات ہوئی اس کو اللہ تعالی نے یہ اختیار عطا کیا کہ وہ جہاں چاہے وہاں جائے اب ہمارے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شان اقدس تمام جہان سے تمام جہان سے عرف و عالی ہے بلند ہے وہاں یہ سوال کرنا کہ حضور کی روح مبارکہ کہیں جا سکتی یا نہیں جا سکتی حضور کہیں تشریف لے جا سکتے ہیں کہ نہیں لے جا سکتے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں کہ یہ سوال کرنا بھی بیجا ہے اب عالی حضرت سرکار سیدی علی حضرت فاضل بریلویر رحمت اللہ تعالی امام ابن حجر مکیر رحمت اللہ تعالی کا ایک قول کوٹ کرتے ہیں امام ابن حجر مکیر رحمت اللہ تعالی کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر مکیر رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک وقت میں ستر ہزار جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں سبحان اللہ یہ ہمارے نبی کی شان ہے عرف و عالی شان ہے یہ ہمارے نبی ہمارے پیغمبر ہمارے محبوب آخا مصطفی جانِ رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اختیار ہے جو اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمایا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک وقت میں ستر ہزار جگہ تشریف فرما ہو سکتے ہیں علیہ حضرت مزید فرماتے ہیں کہ امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اختیار ملا ہے کہ اپنے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لائیں اور جملہ عالم آسمان و زمین میں جہاں چاہیں تصرف فرمائیں زمین پر آسمان پر پہلی بات تو یہ کہ وہ اپنی مزارات مبارکہ سے مزارات طیبہ سے باہر تشریف لائیں یہ اللہ تعالی نے ان کو اختیار عطا فرمایا ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو اور یہ بھی اختیار عطا فرمایا ہے کہ وہ تمام جو عالم ہیں آسمان زمین کہیں بھی وہ تشریف لے جائیں اور تصرف بھی فرمائیں ناظرین یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اور یقیناً جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وفادار عمتی ہے اس کا یہی عقیدہ ہوتا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ زندہ ہیں اور جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں اور جسے جو چاہتے ہیں اسے عطا کر دیا کرتے ہیں ناظرین یہ ویڈیو آپ کو اگر پسند آئے تو آپ اسے لائک کریں اور خاص گزارش یہ ہے کہ آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہم آپ کو اس طرح کے ویڈیوز آپ تک پہنچا رہے ہیں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو آپ سے بہت ہی محبتوں کے ساتھ گزارش کی کھیری ڈاٹ کام کو سبسکرائب کریں افران حمد کو اجازت دیں اللہ حافظ